اسرائیل نے لبنان پر دو ہزار ٹن وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیئے چھے کسیر المنزلہ رہائشی امارت ملبے کا دھیر بن گئیں دو لاشیں نکال لی گئیں چھہتر افراد زخمی ہونے کی اطلاع امارتوں کے نیچے حزباللہ کا ہیٹکوارٹر اور سربراہ حسن نصراللہ نشانہ تھے اسرائیل کا دعویٰ چوبیس گھنٹوں کے دران حملوں میں مزید پچیس افراد شہید شہدہ کی مجموعی تعداد سات سو ہو گئی زمینی حملے کے لیے اسرائیلی فوجی دستے اور ٹینک لبنانی سرحت پہنچا دیئے گئے وزیر آزم شبان شریف کا عالمی برادری سے مضمتوں سے آگے بڑھ کر اسرائیلی جاریحت رکوانے کا مطالبہ فلسطینیوں کی مقدس سرزمین پر بڑا علمیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں بچوں کا خون صرف کابس فوج ہی نہیں مظالم پر خاموش رہنے والوں کے سر پر بھی ہے جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر آزم کی عالمی زمیر جھنچوڑنے کی کوشش تنازے کے دو ریاستی حل پر زور بھارت کو جاریحت پر فیصلہ کن جواب دینے کا انتباہ امن کے لیے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدمات ختم کرنے کا مطالبہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو بھارت نے خصوصی حیثیت ختم کر کے باہر کے لوگ وادی میں بسا دیئے وزیر آزم نے اقوام متحدہ کو اپنی پرانی قراردادوں پر عمل درامت کرانے کا مشورہ دیا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات بھی پریشان کن بھارت میں نفرت انگیزی تشویشناک قرار دی دی وزیر آزم نے افغانستان میں فتنہ الخوارش کی موجودگی بدقسمت ہی قرار دی دی طالبان کی عبوری حکومت سے اپنی سرزمین سے دہشتگرد گروپوں کے خاتمے کا مطالبہ دائش اور القائدہ امن کے لیے خطرہ قرار دہشتگردی کے ناصور کی خلاف عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا پیغام دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کے بہادر جوانوں اور عوام کی قربانیوں پر خیراج تحسین جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر آزم کی تقریر کے دوران شور شرابہ پاکستانی وفت نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکارڈ کر دیا ترکیہ اور ایران سمیت کئی ملکوں کے وفود بھی واک آؤٹ کر گئے غزہ پر بھی اسرائیلی فوج کی بمباری جاری سات اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو چونتیس ہو گئی چھانوے ہزار سے زائد زخمی مجاہدین کے حملوں میں گیارہ سو انتالیس اسرائیلی مارے گئے دو سو افراد یرغمال بنائے گئے مایوسیاں پھیلانے کی کوشش کرنے والے اجتماعی کوششوں سے شکست کھان چکے معاشی محاصر پر چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تعبون کیا اللہ کے حکم سے پاکستان اپنے حقیقی مقام تک پہنچے گا آرمی چیف کی کراچی میں تاجروں اور کاروباری افراد سے ملاقات سپر سلار نے کراچی میں انو ویسٹا آئی ٹی پارک کا افتتہ بھی کیا کراچی کور میں فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ آئی ایم ایف سے نئے کرس پرگرام کی پہلی کیس پاکستان کو موصول ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہوئے نئے بیل آؤٹ پیکج کے تحت پاکستان کو سیمپس ماہ میں سات ارب ڈالر فراہم کیے جائیں گے آئی ایم ایف پرگرام سے پاکستان کو تین سال کے لیے انشورنس پالیسی مل گئی محایدے سے فائدہ نہ اٹھایا تو آئندہ مزید اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر منصوبہ بندی نے خبردار کر دیا پوری قوت کے ساتھ اقتصادی ترقی کو اپنا ایمان بنانے کا مشورہ نون لیگ کا ویشن دو ہزار دس اور دو ہزار پچیس سیاسی حادثات کا شکار بنا احسن اقبال کا شکوہ این ایف سی ایب آٹ کو آئی ایم ایف کے کہنے پر نہیں شڑ سکتے رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے واضح کر دیا حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کون سی شرائط مانتی ہے اور کون سی نہیں ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظرسانی درخواست دائر کر دی فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے عمل روکنے کی استدہ کر دی سپریم کورٹ تشریح کی آرمیں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی تفصیلی فیصلے میں اپنے بارہ جولائے کے احکامات سے انحراف کیا عدالت نے اکتالیس ارکان کو پی ٹی آئی تک محدود کر دیا اعزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میار تین دن ہے عدالت عزمہ نے ارکان کو پندرہ دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا ارکان کے بیان خالفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی درخواست کا مطلب مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی خواتین امیدواروں اور کارکنوں کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کمیشن کی جانب سے منپسند جماعتوں کو مخصوص نشست دیرہ قانون اور آئین میں نہیں الیکشن کمیشن اب سیلیکشن کمیشن بن گیا قبل شوزب برس پڑی آرٹیکل 63 اے پر نظر ثانی اپیلیں 30 ستمبر کو سماعت کیلئے مقادر چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینٹ سماعت کرے گا جسٹس مونی بختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندق خیل جسٹس مزر عالم میاں خیل بھی بینچ کا حصہ حکومت چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی چاہتی ہے حمایت نہیں کریں گے جیو آئی کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا انکشاف حکومتی ڈرافٹ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہونے کا الزام حمایت نہ کرنے کا پیکام آئین یہ دلت کے قیام کے مصبتے پر غور کیا جا سکتا ہے ڈانیوز کے پرگرام دوسرا رکھ میں گفتگوئے پی ٹی آئی رہنما وکان سکرم نے جیو آئی کے ساتھ آئینی ترمیم کا محشتر کا مصبتہ تیار کرنے کی تردید کر دی ملک میں سیاسی طریقے سے آئین کے ساتھ کھلوال کیا جا رہا ہے شبلی فراس کا الزام سبریم کورٹ کے باہر مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کا احتجاج رہنما پی ٹی سلمان اکرم راجہ نے آئینی عدالت کا مقصد کالے قوانین منظور کرانا قرار دے دیا ناخوشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں چیئرمن تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے خلاف وکیل کی آخری گواہ پرچرہ وکیل سفائی کی آمد میں تاخیر پر احتساب جج کا اظہار برہنی عثمان گل پیش نہیں ہو سکتے تو دیگر مکلہ سے جرخ مکمل کرائی جائے عدالت کو ہوسٹیج نہیں بنایا جا سکتا عدالت کے ریمارکس حکومت پنجاب نے راولپنڈی، اٹک، جہلوم اور چکوال میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہروں اور ہتجاج پر پابندی اسلح کی نمائش بھی ممنوع تحریک انصاف کے ہتجاج کے پیش نظر لیاقت باقصیل کر دیا گیا زلعی انتظامیہ کی سفارش پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کی چھے کمپنیاں بھی تائنات آج موبائل فون، میٹرو بس اور موٹر وے سمیت کئی سڑکیں بند رہنے کا امکان لیفٹننٹ جنرل محمد علی سیکیٹری دفعہ تائنات تکروری دو سال اور تین ماہ کے لیے ہوگی لیفٹننٹ جنرل ریچائٹ حمود الزمان کی دو سالہ مدد 23 اگز کو ختم ہونے پر آمیر اشفاق کیانی قائم مقام سیکیٹری دفعہ تائنات تھے وزیر ایلس سنکہ ملیر ایکسپریس وے کے شاہ فیصل انٹرچینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم اگلے ماہ قرنگی کاؤز وے تا قائدہ با سیکشن کا احترام کریں گے ایکسپریس وے کی تعمیر مکمل ہونے سے قیوم آباد سے کارٹھور تک پچاس کلومیٹر کا فاصلہ آسان اور محفوظ بنایا جا سکے گا مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب عمر کوچ میں ڈاکٹر شاہ نواز کی جالی مقابلے میں ہلاکت کا مقدمہ درج ڈی آئی جی جاوید جسکانی دو ایس ایس پیز اور دیگر پولیس اہلکار نامزد مقدمے میں دہشتگردی ایکٹ اور پولیس حراست میں قتل کی دفعہ بھی شامل زلہ قرم میں زمین کے تنازع پر دو قبائل کے درمیان جھڑپیں مزید پانچ جانے نکل گئی بارہ زخمی ایک ہفتے کے دران جانبہ کفرات کی تعداد چھالیس تک جا پہنچی لاہور میں تیفی بیٹ کے بہنوی جعبید بیٹ کے قتل میں ملویس دو شوٹرز گرفتا اورگنائزڈ کرائم یونٹ نے سمر گل اور شہراز خان کو خیبر پختون خاص گرفتار کر کے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کو اسلحہ ڈیلر کی تلاش کراچی میں لٹیرو نے خواتین کو سہارا لے گیا نورت کراچی سیکٹر 5 اے میں خاتون کے ساتھ مرکر سائیکل پر آنے والے شخص نے دو شہریوں سے موبائل فون اور نقضی چھین لی واقع کی سی سیڈوے فوٹس سامنے آ گئی خیصلہ بات میں بارش کے باعث چیمپئنز ون جیک اپ کا دوسرا ایلیمنیٹر میچ نہ ہو سکا بہتر پوزیشن کے باعث مارکھورس فائنل میں پہنچ گئے فائنل میں پینتھر سے مقابلہ ہو گا پاکستانی کوخ پہماؤں کا چین میں شیشہ پنگمہ چوٹی سر کرنے کا مشن انرزہ کے سرباسخان اور گہور کے شہروز چین روانہ ہو گئے کامیابی کی صورت میں دونوں کو پہما دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن جائیں گے موسیقی